اسلام علیکم فرینز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ اچھے ہی ہوں گے آج میں ولوگ بنا رہی ہوں میرے حج ایکسپیرینس شیئر کروں گی آج کے میں ولوگ میں میں یہ آج جو ولوگ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی انسپیریشنل موٹیویشنل ہونے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو نا امید ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا ایسا بالکل نہیں ہے آپ اللہ کے ذات سے نا امید نہ ہو اللہ دعائیں سنتا ہے لائیو اگزیمپل میرے ساتھ ہوا ہے جو ایکسپیرینس آج میں حج کا میرا شیئر کرنے والی ہوں یہ حج کے لیے میں اتنی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ اللہ نے مجھے دو ہزار اکیس میں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور میرا حج بہت ہی آسانی سے بہت ہی سکون سے سارے ارکان بہت ہی اتمنان اور سکون سے میں نے کیے ہیں وہی ایکسپیرینس میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی زیادہ کچھ تو میں نے کیپچر نہیں کیا ہے جتنا بھی کیا ہے میں وہ شیئر کروں گی سب سے پہلے تو میں دکھاؤں گی آپ کو کی ڈیفرنس دکھاؤں گی کہ حج دو ہزار اکیس اور پہلے کی حج میں کیا ڈیفرنس تھا وہ میں آپ کو اس ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو آپ اس کو بہت پسند کریں گے آپ کو بھی بہت ہمت آئے گی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کیونکہ جب میں حج کا مجمع دیکھتی تھی پہلے کے حاجیوں کو دیکھتی تھی مجھے سعودی عرب آئے ہوئے نو سال ہو گئے میں ہر سال یہی سوچتی تھی کہ میں حج کیسے کروں گی کیونکہ مجھے کراؤڈ دیکھتے ہی مجھے فوبیا ہے میں بہت ڈر جاتی ہوں تو میں اللہ سے یہی دعا کرتی تھی رو رو کے دعا کرتی تھی کہ اے اللہ مجھے حج کرنا ہے لیکن میں کیسے کروں کیونکہ مجھے بھیڑ میں میں جا نہیں سکتی تو اللہ نے میرا انتظام ایسے کیا کہ بہت ہی کم لوگوں میں بہت خوش نصیب ہوں میں جو اتنے کم لوگوں میں میرا حج سفر مکمل ہوا ہے اللہ نے مجھے حاجی کے نام سے نوازا ہے اللہ آپ سب کو بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ یہ ویڈیو دیکھئے پہلے ویڈیو میں پہلے پارٹ میں میں دکھا رہی ہوں کہ میرے حج کے دوران کیا ہوا تھا اور باجو میں کمپیریزن کر رہی ہوں وہ دیکھنا اس کے بعد آگے میں اپنا حج کا سفر کمپلیٹ دکھاؤں گی یہ دیکھیں جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں بہت ہی بہترین منظر ایک طرف ہے مجمع لگا ہوا ہے حاجیوں کا اور ایک سائٹ حج ٹوینٹی ٹوینٹی ون جیسا کہ میں کہہ رہی ہوں بہت ہی کم لوگ تھے تو اس میں بہت حج آسانی سے ہوا ہے بغیر زیادہ تکلیف کے الحمدللہ جو اللہ نے اتنا نوازا ہے ہمیں جو میں دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کیا اور مجھے بلکل بھیڑ میں جانے کے لئے یہ دیکھیں یہ مینا کا ٹینٹ جو ہوتا ہے اس کے انسائیڈ ویو ہے یہ اندر کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں سیدھی طرف انتظامات دیکھیں اور یہ جو لیفٹ سائٹ میں نے رکھا یہ پہلے والوں کا حاجیوں کا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ برا تھا انتظام لیکن اس سال جو ٹوینٹی ٹوینٹی ون کا جو حج تھا اتنا بہترین انتظامات کیے تھے یہ دیکھیں سارے ہر ایک کو امبریلا بلانکیٹ ہر ایک کا پرسنل ہائجن کٹ سب کچھ اتنی بہترین طریقے سے انتظامات کیے گئے تھے یہ مینا کا انسائیڈ ویو ہے یہ دیکھیں یہ منظر ہے جمرات کا بلکل بلکل خالی ہے سیدھی طرف آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میرے حضبن رمی کر رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں حج بیفور ٹوینٹی ٹوینٹی ون کتنی بھیڑ لگی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے پتہ نہیں بڑے لوگ کتنی مشکل سے کر پاتے ہوں گے حج اور یہاں پہ دیکھیں میں رمی کر رہی ہوں الحمدللہ اتنی آسانی سے جو اللہ تعالی نے مجھے حج کرنے کا توفیق عطا فرمایا ہے اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں میں اللہ سب کو ایسا ہی حج نصیب فرمائے آمین سم آمین تو ابھی آپ نے دیکھا یہ سلائیڈ میں جو ابھی آپ نے ویڈیو دیکھا اس میں آپ نے نوٹیس کیا ہے کہ کتنا سکون سے ہمارا حج ہوا ہے جمرات میں میں اکیلی رمی کر رہی تھی میرے حضبن اکیلے رمی کر رہے تھے مجھے نہیں لگتا کہ حج کے ہسٹری میں in the history of حج ایسا حج کسی کا ہوا ہوگا کوئی ہے ہی نہیں نہیں تو وہاں پہ جمرات کے راستے میں کتنا سٹیمپیڈ ہوتا ہے کتنی لوگوں کی موت ہو جاتی ہے میں سلیوٹ کرتی ہوں ان حاجیوں کی جو اتنے بوڑھے بزرگ ہمارے کنٹری سے دوسرے دوسرے کنٹری سے آتے ہیں اور حج کر کے سکون سے اپنے کنٹری واپس چلے جاتے ہیں بہت ہی حمد چاہیے حج کرنے کے لیے حج کے ارکان ایزی ہے لیکن چل چل کے نہ انسان تھک جاتا ہے بس اتنا ہی ہے تو اسے آپ کوشش کریں کہ حج آپ اپنی جوانی میں کریں نہ کی بڑھاپے میں لوگوں کا کونسپٹ ہوتا ہے کہ حج کرنا ہے بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد میں ابھی یہ کام ہے وہ کام ہے دیکھئے زندگی میں کام ختم ہونے والے ہیں نہیں تو حج کے لیے پہلے تیاری کریں حج ہمارے پر فرض ہے اللہ تعالیٰ نے جسے پیسوں سے نوازا ہے اس کے اوپر فرض ہے تو کوشش کریں کہ حج پہلے کریں تو ابھی یہ نیکسٹ جو پارٹ دیکھیں گے آپ اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارا مینہ کا ارینجمنٹ کیسا تھا عرفات کا ارینجمنٹ عرفات سے ہم نے مزدلیفہ گئے تھے وہاں کا کیسا ارینجمنٹ تھا اور وہاں سے مزدلیفہ کے بعد ہم مینہ واپس آئے ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے سعودی کے وولنٹیرز جو تھے ہمارے کمپنی کے اس کے بعد ہم لوگ جمرات کیسے گئے جمرات میں رمی کتنے سکون سے ہوئی ہے اور اس کے بعد توافل ویدہ کے سمیں آپ یہ ولوگ ضرور پورا کمپلیٹ دیکھنا سکپ نہ کرنا امید کرتی ہوں یہ آپ کو بہت پسند آئے گا تو آپ یہ اگلا پارٹ دیکھئے اس کے بعد میں آپ کو ملتی ہوں یہ دیکھئے یہ مینہ کا میرا ٹینٹ ہے جب میں داخل ہوئی تھی تو کوئی حاجی نہیں تھے تو میں فرسٹ حاجی تھی جو داخل ہوئی تھی تو میں ویڈیو شوٹ کر پائی ہوں یہ دیکھئے انتظامات بہت ہی بہترین انتظامات کیے تھے ہر ایک ایک کو ہر ایک حاجی کو اپنا اپنا سٹف دیئے تھی یہ جو کورنر والا آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری جگہ تھی اس پہ دیکھئے نئی بلانکٹ دیئے ہیں بیڈ شیٹ پیلو سب کچھ نیا تھا اور یہاں پہ دیکھئے یہ ڈسپوزیبل جاناماز دیئے ہیں یہ براؤن کلر کا یہ دیکھئے یہ والی ڈسپوزیبل جاناماز تھی اور یہ نیچے ایک بیگ دیئے ہیں امبریلا ہے اور ٹیشو پیپر ماسک کا ایک ایک باکس دیا تھا اور یہ جو بلو کلر کا کنٹینر ہے اس میں نیل کٹر تھا اور یہ تھا پرسنل ہائیجن کی ڈیٹ آل سوپ وغیرہ تھا اور یہ جو بیڈ میں ایک چھوٹا سا پاؤچ دیکھ رہے ہیں آپ اس میں اپنے پرسنل سٹافس رکھ سکتے ہیں موبائل وغیرہ ہے نا بہترین یہ تھا رات کا ڈینر بوائل ویجیٹیبلز اور لسگنا تھا بہت ہیلڈی کھانا بھی دے رہے تھے ڈیزر تھا سیلر تھا یہ دیکھئے یہاں پہ واش رومز دیکھئے کتنے کلین کلین واش رومز ہیں میں کوئی نہیں رہنے کے وجہ سے میں شوٹ کر پائی ہوں بہت ہی بہترین انتظامات کیے تھے کلین کلین تھا ہر چیز کلین اور یہ تھا پینٹری 24 آورز اوپن پینٹری تھا یہاں پہ چائے کافی گہوہ سناکس بھی آپ جو چاہیے آپ لے سکتے ہیں unlimited آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھئے ہر چیز کا انتظام کیا تھا خجور بھی رکھا تھا ڈیٹس رکھے تھے کےک رکھا تھا بسکٹس وغیرہ رکھے تھے سب کچھ رکھا گیا تھا آپ کو جو چاہیے وہ لے سکتے ہیں کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی ماشاءاللہ بہت ہی بہتری انتظام تھا مجھے بہت اچھا لگا جب ہی بھی آپ کو بھوک لگ رہی ہے آپ چیپس کے پیکٹ لے سکتے ہیں کےک کھا سکتے ہیں کچھ بھی لے کے کھا سکتے ہیں پینٹس بھی تھے یہ دیکھئے بسکٹس بھی تھے پانی unlimited تھا لبان یعنی دہی جو سیس وغیرہ سب کچھ available تھا تھانا بہت اچھا انتظام یہ دیکھئے یہ اس دن یہ ہے زلحج آٹھ تاریخ کے دن صبح کا منظر ہے جو لوکل حاجی تھے وہ آ رہے تھے یہ دیکھئے دو دو تین تین حاجی آ رہے تھے ہم لوگ ساتھ تاریخ کے دن ہی پہنچ گئے تھے یہ آٹھ تاریخ کے آٹھ زلحج کا دن تھا جو لوکل حاجی تھے وہ آ رہے تھے مینہ میں رہنے کے لئے کیونکہ زہر کے بعد سے تو سٹارٹ تھا ہمارا حاج کے ارکان سٹارٹ ہونے والے تھے جتنا ہو سکے میں نے اتنا کیپچر کیا یہ دیکھئے یہ منظر ہے نو زلحج کا عرفات یوم عرفات کا دن ہے ہمارے کیمپ والے ہم لوگ تذبیر پڑھتے ہوئے تکبیر پڑھتے ہوئے ہم لوگ عرفات کی طرف نکل رہے تھے فجر کی نماز کے فوراں ہی بعد ہم لوگ نکلے تھے عرفات کے لئے دیکھئے کتنا بہترین منظر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تبارک اللہ ہم لوگ یہاں سے سیدھا عرفات چلے گئے تھے دیکھئے لوگوں کا مجمع دیکھئے یہ دیکھئے یہ ہے عرفات کا ٹینٹ ہمارے عرفات میں جو انتظام کیے گئے تھے وہاں پہ بھی کوویڈ نائنٹین کے سارے پروٹوکول فالو کیے تھے ہر ایک ایک کو ڈسٹنس پہ ایک ایک کا بیڈ رکھا ہوا تھا ہر ایک چیز وہاں پہ بھی نئی تکھیا نیا بلانکیٹ پلو وغیرہ سب کچھ نیا نیا انہوں نے ارینج کیا تھا یہ ہے مسجد نمرہ جو عرفات کے میدان میں موجود ہے یہ مسجد بہت افضل ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے سارے پیغمبروں نے بہت سارے پیغمبروں نے نماز پڑھی ہے اور حج کا خدبہ بھی خود اسی مسجد میں دیا ہے حج کے دوران اس مسجد کے قریب بھی جگہ ملنا بہت نصیب کی بات ہوتی ہے لیکن اللہ ہماری نصیب میں اس مسجد کے اندر داخل ہو کے نماز پڑھنے کی توفیق اتا کیا ہے ہمیں یہ دیکھئے اندر کا نظارہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد میں اپنا آخری خدبہ دیا تھا تو یہ دیکھئے نظارہ کتنی خوبصورت اور کتنی مبارک جگہ ہے اسی مسجد میں ہم لوگ حج کا خدبہ بھی سنے ہیں اور زہر اور اثر دونوں ایک ساتھ نمازیں پڑھ کے ہم لوگ نکلیتے یہاں سے اب دیکھئے نظارہ مسجد کا ابھی لوگ آ رہے تھے مطلب حاجیوں کا مجمع آنے کا سٹارٹ ہو گیا تھا تب ہم لوگ انٹر ہوئے تھے بہت ہی خوبصورت ہے یہ مسجد صرف سال میں ایک بار یہاں پہ خدبہ ہوتا ہے اور اس خدبے کی وٹنس اس خدبے میں ہم لوگ موجود تھے یہ اللہ کا کرم اور رحم ہے ہمارے پہ یہ دیکھئے عرفات سے ہم سیدھا آئے تھے مزدلیفہ یہ مزدلیفہ کیا ارینجمنٹ ہے یہ دیکھئے وہاں پہ سنیکس دیئے تھے تھوڑا بہت کھانے کے لیے کھلے آسمان کے نیچے ہم لوگ رہے تھے مزدلیفہ میں یہ دیکھئے سائیڈ میں ہی میرے کنکریاں تھی انتظامات بہت بہترین کیے تھے مزدلیفہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں سارے لوگ دعائیں کرتے ہوئے تھک کے بیٹے ہیں یہاں پہ آرام کر کے پھر لوگ دعائیں کر رہے تھے کہ میں زیادہ کچھ اٹھ نہیں کر پائی یہ دیکھئے یہاں پہ میں کنکریاں چن رہی تھی چار دن کے حساب سے جتنے کنکریاں ضرورت ہیں میرے لئے اور میرے ہزبن کے لئے میں نے سارے کنکریاں خود ہی چونے تھے ویسے تو یہ دیتے ہیں لیکن میں نے خود اپنے طرف سے چنے تھے یہ سنت بھی ہے اپنے طرف سے چننا بہت سارے کنکریاں آپ بے حساب چن سکتے ہیں یہ دیکھئے میں ایسے ہی یہ دیکھئے یہ مزدالیفہ کا جینڈز کا سیکشن ہے جو آپ دیکھ رہے منظر یہ پوری رات آدھے سے زیادہ حاجی لوگ جا چکے ہیں یہ رات میں تین بجے کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں لے کر جانے کا یہ جو گروپ والے ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ ایسے جیسے کر کے فجر تک سٹرچ کیے کیونکہ یہ سنت بھی ہے کہ فجر تک رکھنا مزدالیفہ میں یہ افضل ہوتا ہے یہ دیکھئے خلے آسمان کے نیچے پوری رات اچھے سے عبادت کرنے کے بعد سارے حاجی روانہ ہوں گے مینہ کی طرف مینہ دس زلحج وہ عید کا دن ہوگا جہاں پہ ہم عید سلیفہ شکران یہ ہم لوگ جا رہے تھے جمرات دیکھئے کوئی بھی نہیں ہے جمرات میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک سائیڈ میں ایک لیڈی جا رہی ہے ہمیں پیچھے سے شوٹ کر رہی تھی بلکل بھی کھالی تھا یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ سٹیمپٹ ہوا تھا اتنی بھیڑ ہوتی ہے یہاں سے چلنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہوتی لیکن اب دیکھئے اللہ کا کرم دیکھئے یہ دیکھئے جمرات کی اندر کا حصہ آپ دور دور دیکھ رہے ہیں وہی ہے جہاں پہ کنکریہ مارتی ہے شیطان کے شیطان کو کنکریہ ماری جاتی ہے یہ دیکھئے یہ سب سے چھوٹا والا ہے جو پہلے آتا ہے بیچ میں جو ہے میڈل والا شیطان ہے اور آخر میں بڑا والا شیطان ہے یہ تینوں شیطان کو ہم کنکریہ مارتے ہیں اس کو رمی کہتے ہیں موسیقی یہ میں جو شیٹ کر رہی ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے حج کے دوران صرف شیٹنگی کی ہے بلکل نہیں ایسا بلکل نہیں ہے میں احرام کی حالت میں نہ ہی آج تک جتنے ہم نے عمرہ کیے ہیں نہ ہی میں ایک بار بھی احرام کی حالت میں بلکل نہیں ہاں البتہ میں احرام سے جب فارغ ہو جاتی ہوں تو ہاں ہم پچرس لیتے ہیں وہ ہر کوئی لیتا ہے اپنی یادگار کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے ہاں احرام میں جب ہوتے ہیں تو پوری پابندی کے ساتھ عبادت کرے بس اور یہ جو میں نے شیٹ کیا ہے میں نے عرفات مزدلیفہ میں بلکل تھوڑا تھوڑا سا کلپ شیٹ کیا ہے میرے میموریز کے لیے میرے یادوں کے لیے دیکھئے وہی میموریز آج میرے یوٹیوبرز کے لیے میں کام میں لارہی ہوں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انتظامات ہوئے تھے تو آپ یہ بلکل مت سمجھنا کہ ہم لوگ شوٹنگ کر رہے تھے ایسا بلکل نہیں ہے احرام کی حالت میں بلکل میں شوٹنگ نہیں کرتی ہوں تو فرنس آپ نے ویڈیو پورا دیکھا آپ کو کیسا لگا آپ کمنٹ بوکس میں بتا دینا ایسے ہی اچھے اچھے انٹرسٹنگ بلوکس کے ساتھ میں آؤں گی آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کرنا ایسے ہی آپ دعائیں میں یاد رکھئے اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں عمرہ اور حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک بار انسان حج کر کے آتا ہے تو یقین مانے زندگی بدل جاتی ہے میری تو زندگی بدل گئی ہے چلو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تیر دین تیک کیئر اللہ حافظ